موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز اللہ تعالیٰ میرے شہر کے دوستوں کی رحیشیوں کی خوشیوں میں اضافت ایک واقعہ آپ کے علمے میں لانا چاہتا ہوں عیس سے ایک دن پہلے افتاری سے تھوڑی دن پہلے گھر گیا تو میرا رمسایہ ڈاکٹر صدیب ڈینٹسٹ بہت پریشان خوف زدہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور میرے پوچھنے پہ بتایا کہ ٹریفل پولیس کے انسپیکٹر آیا تھا باتیس کی جمکیاں دی اور برا سموک گیا زنجیدہ ہوا ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ایکشن کریں ادھر سے ڈی ایس پی ٹریفل اپنی گاڑی میں آگئے دونوں باپ بیٹھا اس کے پاس گئے ہیں شکریت کرنے کے لیے کافی در واپس نہیں آئے تو پھر میں ان کی گستگول میں شامل ہوں اور میں نے ڈی ایس پی کو کہا کہ آج کا دن لوگوں کو آسانیہ مہیا کرنا ہے سختی نہیں کرنی ایک دم سے ڈی ایس پی نے کہا اس عوام کی بات کرتے ہیں جو پاگل ہے جو بے وکوف ہے میں نے کہا کیا کہا جناب ڈی ایس پی صاحب کہتا ہے یہ عوام پاگل ہیں اس کے لیے آپ اس طرح سٹینڈ نہ لیا کریں میں نے کہا یہ آپ اس عوام کی بات کر رہے ہو جس میں تمہارا باپ بھی ہے تمہارا بھائی بھی ہے تمہاری بہن بھی ہے تمہاری ماں بھی ہے اس عوام کو آپ پاگل کہہ رہے ہو کیوں ایسا کہتے ہو کسی ایک شخص کو پاگل کو ہو جو تمہارے سے اچھا سلوک نہیں کرتا اور میرے جیسا شخص جو عوام کی طاقت میں یقین رکھتا ہے وہ اپنے عوام کی بستی کیسے برداشت کر سکتا ایک ہنگامہ ہو گیا وہاں پر وہ ڈی ایس پی صاحب گاڑی سے باہر نکلے لوگوں نے پکڑ دیا جسٹر پولیس آفیسر کو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ آپ کے سٹاف کو میں نے بحافظت وہاں سے نکالا ورنہ جو لوگوں کا رد عمل تھا سمجھ آ جاتی کہ کیا سلوک رہا ہے ان کے ساتھ دیران دنگا مشتی ہوئی گاڑی گروش ہوئی لڑائی ہوئی وہ مشکل نکلا ہوں اس کے سٹاف نے میرے اوپر گھنٹ آنی میں آ گیا وہاں سے یہ کی وجہ سے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا اس کی بیک گراؤنڈ میں اپنے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے چار سال سے جب تک پی ٹی اے کی حکومت میں نے کوشش کر کے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کر کے چار سال عید کے دنوں پہ ٹریفک چلان کرنے کے اوپر پر بندی لگائی اور آپ یاد کریں کہ پچھلے عیدوں کے اوپر کبھی ٹریفک کا چلان نہیں ہوا نہ کمرشل گاڑیوں کا نہ پرائیویٹ گاڑیوں کا اس لفعہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور یہ پرابندی نہ لگ سکی اور ایک تفانے بتمیزی لوگوں کے چلان کرنے کا عیدی کٹھے کرنے کا جو سڑکوں کے اوپر ہم نے دیکھا قابل نفرت ہے اور دوسری بات جس کے اوپر یہ تکلیف ہے ٹریفک پولیس کے اہلکانوں کو اب میں آئی جی سوا کروں گا تکلیف یہ ہے کہ یہاں کئی میں نے جالی رسید بکیں ٹریفک پولیس کے افرار کے علم میں لائی ہیں کہ لوگوں سے پیسے وصول کر لیے ہیں اپنی جالی رسید بکیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ پیسے پاکستان کے خزانے میں نہیں جا رہے بے شمار واقعات ہیں اور ایف آئی آدمی ہے اس کے اوپر علمیہ دیکھیں کہ ایک شخص کے پولیس اہلکار کے اوپر چل پولیس اہلکاروں کے اوپر جالی رسیدیں جالی کرنے کا ایف آئی آدمی تھانے ہیں اور وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہ ایدی کٹھی کر رہے ہیں یہ ہے ممکن کہ کوئی اہلکار جو ہے اپنے آل افسران کے علم اور مرضی کے بغیر یہ سارا کوئی کر سکیں جناب ڈی پیو صاحب آپ کے اہلکاروں کے ساتھ لوگوں نے باتمیسی کی آپ نے ایف آئی آدمی اور جو لوگوں کو جو عوام کو پاغل کہتے ہیں اور جو عوام کی دنرہ تظلیر کرتے ہیں وہ کدھر جائے ہیں وہ کہاں ایف آئی آدمی درست کرائیں جائیں وہ کس کا دروازہ ککٹا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اوپر اور میرے ڈاکٹر صدیق کے اوپر جو ایک لنبی جوڑی ایف آئی آر دی ہے اس کو درست کرنے سے پہلے عوام کا موقع بھی سن لیتے آپ تو آپ کو پتا چلتا کہ آپ کی فورس کہاں کھڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ڈکیپیوں کا لیول اس وقت زلہ اکارہ میں ہے وہ پنجاب میں ایک نمبر پہ ہے تو کیا ہوگا ایف آئی آر کارنے سے ہم ڈر جائیں گے ہم قبل آ جائیں گے میں روزہ آپ کی فورس کو فیس کروں گا سٹکوں کے اوپر جناب ڈیپیو صاحب دو باتیں آپ سے کہتا ہوں دو باتوں کیا تحقیق کر لیں ایک یہ کہ کیا آپ کے ڈی ایس پی نے چالیس پچاس لوگوں کی موجودگی میں ان کو پاگل نہیں کہا اور عوام کا ذرف دیکھیں وہ وہاں سے بچ کے آ گیا اور دوسرا یہ کہ کہ آپ پورے رمضان کے اندر کتنی جالی رسید بکے چلی ہیں ٹیفا کے چلار کے نام کے جو پیسے کٹھے کیے گئے ہیں اگر آپ دونوں موضوع کے اوپر کہیں کہ اشرت سنے گا موقف غلط ہے تو مجھے گرفتار کرنے کی زہم نہ کیجئے گا خود آ جاؤں گا تھانے میں یہ میری سیاسی زندگی کا عمل ہے اور میں آپ سے عزت کرتا ہوں یہ نگران حکومت ہے یہ چنپنوں کا وجود ہے ہمیں یہاں رہنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے آپ نے نہیں رہنا ہم نے رہنا یہاں پہ ہم نے جینا مرنا کٹھے ہیں یہ ڈی ایس بی صاحب تو چند دنوں کے لیے آئے ہوں گے یہ دیا منا کے چلے جائیں گے ہم نے مرنا ایک دوسرے کے لیے اس لیے بیربانی کریں ذرا اس واقعے کے اور پورے رمضان کے اندر جو لوٹ مار ٹیفک پولیس نے کی ہے اس کی منصفانہ تحقیقات کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عوام کہاں کھڑی ہے اور آپ کا سٹاف کہاں کھڑا ہے اور آخر میں میں چیر منسٹر صاحب نگران چیر منسٹر صاحب سے بڑے عدد کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ شہر گر طلب کرے تجھ سے علاج تیرگی شہر گر طلب کرے تجھ سے علاج تیرگی صاحب اختیار ہو آب لگا دیا کرو والسلام